محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے تو آئیے گا آج پھر میں آپ کے خدمت میں چہرے کے داگ دھبے نشان ختم کرنے کے لیے ایک زبردست گھریلو اپائے دینے کے لیے جا رہا ہوں الحمدللہ اس کے اندر وہ پاور ہے اگر آپ کے چہرے پر بہت دنوں سے کالے کالے دھبے نشان آ چکے ہیں اور آپ نے ترہ ترہ کی کریمیں ٹیوب وغیرہ لگا کر استعمال کر کے چھوڑ دیئے ہیں اور آپ تنگ آ کر کے پریشان ہو کر کے اپنے گھر بیٹھ گئے ہیں تو پھر ایک بار اپنی امیدوں کو جگائیے گا اور ارادہ بنائیے گا اور یہ گھریلو اپائے آپ ضرور کریے گا انشاءاللہ آپ کا چہرہ یوں سمجھے گا کہ چاند کی طرح چمکنے لگے گا بہت سارے خواتین بھی وہ ہیں جن کے چہرے پر بہت زیادہ کالے کالے نشان نظر آتے ہیں اور خاص کر خواتین کے لئے تو ضروری ہے کہ ان کا چہرہ ساف سترہ رہے ساف سترہ رہے کیونکہ وہ ان کے شوہر کی مرد حضرات کی جہزینت کا سبب بنتی ہیں تو ظاہر سی باتیں چہرہ چاہے مرد کا ہو یا عورت کا ہو لیکن چہرے پر کوئی نشان ہو دھبا ہو کالا تو یہ بدنما دکھائی دیتا ہے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ ساف رہے تو پھر یہ تین چیزیں آج آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کو اگر آپ نے اپنے چہرے پر لگا لیا تو آپ کا چہرہ آئینے کی طرح چمکے گا انشاءاللہ تو دیکھیں کرنا کیا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کو انار کے چھلکے لے لینا ہے جو آپ انار کھا کے چھلکوں کو پھینک دیتے ہیں نا تو وہ چھلکے بڑے کامیاب ہوتے ہیں سمجھے بڑے کامیاب ہوتے ہیں وہ تو کرنا کیا ہے کہ وہ چھلکے آپ لے لیں اور لینے کے بعد اس کو دھل کر کے دھوپ میں سکھا لیں جب دھوپ میں سکھ جائیں گے تو اس کو باریک پیس کر کے پاورڈر بنا کے کسی شیشے میں کر کے رکھ لیجیگا اس کے بعد پھر آپ روزانہ یہ تھوڑا سے نہیں دو چمچ آپ کو پاورڈر لے لینا ہے ٹھیک ہے دو چمچ یا نار کے چھلکوں کا جو پاورڈر ہے وہ دو چمچ آپ لے لیجیگا اور لینے کے بعد میں اس میں ایک چمچ لیمو ڈالیے گا لیمو کا آرک ڈال لینا ہے پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کے اندر شہد ملا لینا ہے اور پھر اس کا جو ہے نا آپ پیسٹ بنا لیں پیسٹ جب بنا لیں گے پیسٹ بن کے جب تیار ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے سمجھے رات کو سونے سے پہلے اپنے پورے چہرے پر لیپ کر لیں آپ اس کا جو ہے نا لیپ کر لیجیگا لیپ چڑھا لیجیگا اور لیپ کرنے کے بعد میں کم سے کم پندھرہ مینٹ آپ اسی طریقے سے رہنے دیں پندھرہ مینٹ کے بعد میں نیم گرم پانی کے ساتھ اپنے چہرے کو دھل لینا ہے اور دھلنے کے بعد میں آپ آرام سے سو جائیے گا اور صبح کو آپ پھر اپنا چہرہ دیکھیں گا زیادہ نہیں صرف ہفتے میں دو سے تین بار یہ لیپ کریے گا اور آپ کا چہرہ چمکتا رہے گا اور یہاں پر ایک بات میں اور بتا دوں جیسی آپ نے یہ لیپ کیا لیپ کرنے کے بعد میں آدھا گھنٹے کے بعد جب آپ یہ اپنا پندھرہ مینٹ کے بعد میں اپنا چہرہ دھل لیں گے تو جب آپ کو آدھا گھنٹہ ہو جائے چہرہ آپ کا بلکل یوں سمجھے گا کہ تھنڈا پڑ جائے اس کے بعد میں یہ جو بالائی آتی ہے بالائی جسے آپ اور ہم ملائی کہتے ہیں دودھ پہ کی ملائی آپ کو لینا ہے تھوڑی سی اور لینے کے بعد اس میں کچھی حلدی کچھی حلدی پیس کر کے اس میں ڈال دیجئے گا اور اس کا بھی لیپ کر کے تھوڑا تھوڑا آپ لگا لیں چہرے پہ اور اس کو آپ پوری رات لگے رہنے دیں پھر آپ دیکھیں گا صبح کو آپ کا چہرہ اگدم ملائی کی طرح ایتم سفید نکلے گا انشاءاللہ تو یہ گھرے لو ٹوٹکے ہیں گھرے لو پائے ہیں جسے آپ اور ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں اور دو سو تین سو چار سو کے ہم ٹیو پہ لاتے ہیں کریمے لاتے ہیں ہزار ہزار روپے کی کریمے لاتے ہیں وہ اپنے چہروں پر لگاتے ہیں کبھی پتا چلتا کہ سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا لیکن کام نہیں کر پاتے ہیں تو آپ یہ گھرے لو پائے ہیں اسے آپ اپنے آج سے بنائیے گا کچھ استعمال کریے گا وہ فائدہ اٹھائیے گا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ